بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت میں آدم علیہ السلام کتنی مدت تک ٹھہرے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہائش پزیر رہے خواہ وہ جنت آسمان میں ہویا زمین میں اس کے متعلق بحث پہلے گزر چکی ہے تو وہ اور ان کی بیوی وہاں ٹہر کر بلا روک ٹوک اور افرا مقدار میں کھاتے پیتے رہے اور جب ممنوعہ درخ سے وہ پھل کھا بیٹھے تو ان کا لباس بھی اتار لیا گیا اور زمین کی طرف اتار دئیے گئے اس اترنے کے متعلق بھی اختلاف گزر چکا ہے اب اس بار میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنی دیر جنت میں ٹھہرے بعض نے کہا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے مسلم کی مرفوعاں روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن اوقات میں سے آخری وقت میں پیدا ہوئے اور مسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے اور اسی جمعے کے دن جنت سے نکالے گئے آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اگر اسی دن نکالے گئے اور ان کی مقدار دنیا کے دنوں جیسی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں مقیم رہے اور یہ بات محل نظر ہے اگر پیدائش کے دن کے سوا کسی اور دن نکالے گئے یا ان چھ دنوں کی مقدار دنیا کے کچھ ہزار سال اگر پیدائش کے دن کے سوا اور دن نکالے گئے یا ان چھ دنوں کی مقدار دنیا کے چھ ہزار سال جتنی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مجاہی زحاق رحمت اللہ علیہ کا نظریہ ہے جو پہلے ذکر ہوا اور ابن جریر کی پسندیدہ رائی بھی یہی ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایک لمبا عرصہ جنت میں مقیم رہے ابن جریر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا جمعہ کے دن اس کی آخری گھڑی میں پیدا ہونا معروف و معلوم ہے اور اس کی ایک گھڑی کی مقدار اسی سال چار ماہ بنتی ہے اس لحاظ سے روح بھوکنے جانے سے پہلے مٹی کی صورت میں چالی سال رہے اور تین تالیس برس چار ماہ جنت میں مقیم رہے اس کے بعد زمین کی طرف اتارے گئے حضرت عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو ان کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا پھر اللہ نے ان کا قد کم کر کے ساٹھ ہاتھ کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے لیکن یہ بات محل نظر ہے اور ٹھیک معلوم نہیں ہوتی کیونکہ بخاری و مسلم کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے جو پہلے گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت ساٹھ ہاتھ سے زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے اور ان کی اولاد کے قد میں اب تک کمی ہو رہی ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے عرش کے برابر ایک قابل احترام و عزت کی جگہ ہے وہاں میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا تواف کر جیسے کہ فرشتے میرے عرش کا تواف کرتے ہیں پس اللہ نے ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آدم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھائی اور حج کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ آدم کا اٹھایا گیا ایک ایک قدم اللہ تعالیٰ کے قریب کا درجہ بنے گا اور انہی سے دعایت ہے کہ زمین میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو چیز کھانے کو ملی وہ یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس سات دانے گندم کے لائے آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس درخت میں سے ہے جس کو کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا آدم علیہ السلام نے پوچھا اب میں اس کو کیا کرنا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کاشت کرنا ہے آدم علیہ السلام نے اس کو کاشت کیا تو ہر دانہ ایک لاکھ کی مقدار سے زیادہ تھا پس وہ اگا پھر بڑھا پھر انہوں نے اس کو کاتا اور گاہیں پھر اس کو اڑانے کے گلے سے بھونسے کو الگ کیا اس کو پیسا پھر آٹا گندھا اور روٹی پکائی اتنی تھکن محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّتِ فَتَشْقَا اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو جنہ سے نکلوانا دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤں گے حضرت آدم علیہ السلام وحبہ علیہ السلام نے سب سے پہلے بھیڑ کی اون کا لباس زیبے تن کیا پہلے اون کو کاتا پھر اس کو بنا آدم علیہ السلام نے اپنے لئے ایک جببہ تیار کیا اور حضرت حبہ علیہ السلام کیلئے ایک قمیس اور اورلہنی تیار کی